اکارا سے حسن جنید کی ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر احمد اسمان جاوید چارٹ سنبھالتے ہی مریضوں کو دستیاب تبیس حولیت کا جائزہ لینے ڈی ایچ کیو ہسپتال ساؤ سیٹی پہنچ گئے اس موقع پر سی ای او ہیلت ڈاکٹر سیف اللہ وڑائچ ایسسٹنٹ کمیشنر احسن ممتاز ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ساؤٹ سیٹی سمیت ہسپتال انتظامیہ اور دیگر سٹا بھی موجود تھا ڈپٹی کمیشنر احمد اسمان جاوید نے مطلی وارس میں مریضوں کی آیادت کی اور طبی سہولیات اور مفت عدیات کی فراہمی بارے دیافت کیا انہوں نے فارمیسی میں عدویات کا سٹاک بھی چک کیا ڈپٹی کمیشنر احمد اسمان جاوید نے ہسپتال میں مریضوں کو علاج و مالجا کے سلسلہ میں مریضوں کی بہتری نگداش کے لگے ہدایات کی خبر شامل کرتے ہیں شیوپرا سے ہمارے نمائدے گالباز کی رپورٹ کے مطابق ٹیوٹا اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم سچا سودا سے ماناوالا روڈ بہر گاؤں کے قریب پیش آیا کالر کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا حادثے میں چار افراد جانبہت اور ساتھ شدید زخمی کال مسئول ہوتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کی امدادی ٹیموں کا فوری ریسپونس ریسکیو ڈبل ون ڈبل 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 کی امدادی ٹیموں نے شدید زخمی افراد کو فرسٹ ایٹ فرام کرنے کے بعد ہستال شفٹ کر دیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل 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 کی امدادی ٹیموں جانباک افراد کی لاشوں کو ریسکیو الاد کی مدد سے نکالنے میں مصروف ڈسٹک ایمرجنسی آفیسر انجینئر رانہ اجاز احمد ریسکیو اپریشن کی نگرانی خود کر رہے ہیں حبر شامل کرتے ہیں شہوپورا سے ہمارے نمائندے غالباس کی رپورٹ کے مطابق ٹائر پھٹنے سے ایوری کیری ڈبا اُلٹ گیا ریسکیو شہوپورا مرید کے خادثہ ناروال مرید کے روڈ پر کرشی کے قریب پیش آیا خادثے میں چار خواتین سمیت پانچ افراد زخمی کارمصور ہوتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کی امتادی ٹیموں کا فوری ریسپونس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کی امتادی ٹیموں نے دو زخمیوں کو موقع پر فرسٹ ایڈ اور تین زخمی افراد کو فرسٹ ایڈ فرام کرنے کے بعد ہسپتال شفٹ کر دیا زخمی ہونے والی افراد میں پیام بی بی انیس سالہ رومان زاہد چودہ سال لارے بی بی تیس سال مدیہا شاہد اٹھائیس سال اور اشتیاہ کری چھتی سال شامل ہیں ملتان سے ہمارے ڈویجنل ویوری چیف ریحان روحانی ایم آر روحانی کی رپورٹ سے وزیرا پنجاب مرگنواز شریف کے ویجن کے مطابق اپناگار اپنی چھت سکیم کے تحت کامیاب امیدوار میں سرٹیفگیٹ کی تقسیم عوامی دہلیز پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو محمد شاہد ملک سابق ایم این اے مسلمی قنون سید پیر سکلین شاہ بخاری سرٹیفگیٹ تقسیم کر رہے ہیں ملتان سے ہمارے ڈویجنل ویوری چیف ریحان روحانی ایم آر روحانی کی اس رپورٹ سے ڈیپٹی کمیشنر لیا امیرہ بیدار کی خصوصی ہدایات کے مطابق نئے تحصیل دار محال زیشان وزلانی پیٹرولیوم مسنوات کے قیمتوں اور پیمانے کی میار کو برقرار رکھنے کے حوالے سے فیلڈ میں متحرک حلاف برزی کرنے والے ناصر کے خلاف سخت کاروائی ملتان سے ہمارے ڈویجنل ویوری چیف ریحان روحانی ایم آر روحانی کی سپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر لیا امیرہ بیدار کی خصوصی ہدایات کے مطابق زیلہ بر میں سرکاری نرخ نامے کی خلاف فرضی کرنے والے ناصر کے حلاف پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ متحرک خلاف فرضی کرنے والے اناصر کے حلاف کاروائیات جاری پشاور چیف ٹرافک آفیسر سعود خان کی سربراہی میں ٹرافک نظام کے حوالے سے جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا اجلاس میں چیف ٹرافک آفیسر سعود خان نے آئی جی خیبر پہتور ہوا اختر خیات خان اور چیف کیپٹل پولیس قاسم علی خان کی حدایات پر جاری کردہ تجاویزات مافیا کے حلاف کاروائیاں ون وے خلاف فرضی کالے شیشوں کے استعمال نو پارکنگ زون ہیلمٹ سمیت ہیلمٹ ون ویلنگ گیر ریجسٹرڈ موٹر گھڑیوں اور دیگر مہمات کے بارے میں تبادہ حیار کیا اور کہا کہ سیٹی ٹرافک پولیس پشاور شہریوں کو بلا تاتل سفری سہولیات کی فراہمی جکینی بنانے کے لیے دوانتار صلاحیتیں بروئکار لائے اور اس سلطہ میں کسی قسم کی گفرت برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ ٹرافک افسران اور وارڈنز روزانہ کی بنیاد پر تجاویزات مافیا کے خلاف کاروائیوں کا سلطہ جاری رکھیں تاکہ شہر بار سے تجاویزات کا خاتمہ ممکن ہو سکے اور شہریوں کو کسی قسم کے مشکلات درپیش نہ ہوں چیف ٹرافک آفسر سعود خان نے کہا کہ ٹرافک حکام اور اہلکار سکولوں کالیجیز اور یونیورسٹیوں سمیت شہریوں کو ٹرافک قوانین سے مطالق اگاہی دینے کے لیے نشستوں کے انعقاد میں اضافہ کریں اور ان میں بقاعدہ پمپلٹ بھی تقسیم کریں انہوں نے مزید کہا کہ تاجر برادری شہر کی حبصورتی اور تجاویزات کے خاتمے میں سٹی ٹرافک پولیس پشاور کے عملے کے ساتھ تامن کا سلطہ جاری رکھیں اور تجاویزات مافیا رضاکارانہ طور پر تجاویزات کا خاتمہ کریں تاکہ آپریشن کے دوران ان کے قیمتی سمان کا زیار نہ ہو انہوں نے افسران کو خدایت کی کہ سٹی ٹرافک پولیس پشاور کے زیرے احتمام جاری کردہ مہمات میں مزید تیزی لائی جائے اور ٹرافک قوانین کی حلاف فرضی کرنے والوں کے حلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے اور ہدایت کی کہ اس سلسلہ میں کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہ بڑھتے انہوں نے کہا کہ ٹرافک قوانین پر عمل درامت اور شہر میں بلا کسی تاتوں کے ٹرافک نظام رما دوار رکھنے میں کسی قسم کی قفلت برداشت نہیں کی جائے جبکہ کتاہی بڑھنے والوں کے حلاف کاروائی کی جائے گی سندر پولیس کی بڑی کاروائی بدنام زمانہ دو خواتین 47 کلو چرس کے ساتھ گرفتار مقبر خاص کی اطلاع پر پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے دونوں خواتین کو ملتان روڈ مہنوال سٹاپ پر 47 کلو چرس میں گرفتار کر لیا ان خواتین کے پاس دو بیگ تھے جن میں انہوں نے اتنی باری مقدار میں چرس چھپائی تھی یہ خواتین باری مقدار میں منشاعت فروشی کا دندہ کرتی ہیں ان کے قبضے سے مبائل فون برامت کر کے انویسٹیگیشن کی جارہی ہے گرفتار دونوں خواتین کی شناخت آئیشہ اور سمینہ کے نام سے ہوئی ہے جو مرید کے زیلہ شعبورہ کی رہائشی ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی شروع کر دی ہے تھل سے حبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے سلطان احمد بٹی کی سپورٹ کے مطابق تھل شہر میں قتل ہونے والے شہید حافظ موظم علی نوناری کے لوائکین نے احتجاجی مظاہرہ کیا تھل پولیس تھانہ ایک سیکشن کی حدود میں شہید دکاندار حافظ موظم نوناری کے قاتلوں کی گفتاری کے لیے رحیم یار خان نوناری ممتاز نے قاتلوں کو گفتار کرنے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا تھل پولیس تھانہ ایک سیکشن کی حدود میں شہید دکاندار حافظ معظم نوناری کے قاتلوں کی گفتاری کے لیے عبد الرحیم نوناری، ممتاز علی نوناری، عنایت اللہ نوناری اور دیگر لاحقین نے قاتلوں کو گفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا ورسہ اور سیول سوسائٹی کے لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں بینرز، پلیکارڈ اور شہید حافظ معظم نوناری کی تصاویر اٹھا رکھی تھی مظاہرین مختلف مقامات سے نعرے لگاتے ہوئے رہبر چوک پہنچے اور شدید احتجاج کیا اس موقع پر مظاہرین نے صحافیوں سے گھتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید حافظ معظم نوناری کی قتل کے مقدمہ سے دستبدار ہونے کے لیے مزمان دھمکیاں دے رہے ہیں جبکہ اٹھل اے سیکشن پولیس قاتلوں سے ملا ہوا ہے، قاتل سر ایام گوم رہے ہیں اور پولیس رشوت لے کر خاموش ہیں مظاہرین نے ایس ایس پی جگب آباد سے مطالبہ کیا کہ شہید حافظ معظم نوناری کے قاتلوں کو گفتار کر کے ہمیں تحفظ فرام کیا جائے قابل شامل کرتے ہیں ڈیسٹریک ریپورٹر کاشف جبار کے مطابق چوک آزم کے نواہی گاؤں میں لشار خاندان کے چشم و چراکی شادی خانابادی کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا دعوت ولیمہ کی تقریب میں دور دراز سے آنے والے عزیزو اکارب اور دوست اخباب نے حصوصی طور پر شرکت کی اور دلہے ساجد خان لشاری کو شادی کی مبارک بات پیش کی اس موقع پر دلہے کے خاندان کی جانب سے دوست اخباب کا پرتفاق استقبال کیا گیا اور مہمانوں کی پرتقلب کھانے سے توازیہ کی گئی لشاری خاندان کے بزرگوں نے تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانوں کا حصوصی طور پر شکریہ بے ادا کیا جس میں شبیر خان لشاری، فاروق خان لشاری، حسیب خان لشاری، محمد خان لشاری، صادق خان لشاری اور اون نیوز کا شف جبار نے شرکت کی اکارا سے حسن جنید کی رپورٹ شامل کرتے ہیں اکارا تھانا بیڈ ویڈن پولیس کی بڑی کاروائی بدنام زمانہ منشیات ڈیلر فداش شاہ والد خادم حسین گرفتار اکارا ایس ای چو تھانا بیڈ ویڈ ویڈن شاہد بھٹا نے اپنی ٹیم کے خمرہ منشیات فروشوں کے حلاف گریک ڈاؤن کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار کر لیا بدنام زمانہ منشیات فروش کی اشنات فیدہ علی والد خادم حسین کے نام سے ہوئی ملزم کے قبضے سے تین کلو چھے سو گرام چرس برامت باری مقدار میں منشیات برامت کھونے پر پولیس کی مدیت میں دفعات قیدت مقدمہ دھرچ کر گیا گیا یہ نجمان بدنام زمانہ منشیات فروش آئیس چرس کی فروکت میں ملویس تھا فیدہ نامی منشیات فروش اپنے ساتھیوں کے خمرہ سکول کالیج یونیورسٹی آفوکارا میں سٹوڈنٹ کی زندگیاں برباد کرنے میں ملویس پایا گیا ملزمان نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ وہ عرصہ دراز سے اس مرکرو دندے میں ملویس ہیں اور نجمانوں کو چرس اور آئیس فروکت کر رہا ہے بدنام زمانہ منشیات فروش فیدہ کے ساتھیوں کے گفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ایسے چو تھانا بیڈ ویژن شاہد بھوڈا کا کہنا ہے کہ تمام منشیات فروشوں اور ان کے ساتھیوں کو بوجل پابن سلاسل کیا جائے گا ڈی پی او اکارا کی جانب سے تھانا بیڈ ویژن پولیس ٹیم کی منشیات فروشوں کے گفتاری پر شاباش دی گئی خبر شامل کرتے ہیں دیپالپور سے ہمارے نمائدہ ملک محمد ارشد کمال اون نیوز کی رپورٹ کے مطابق تھانا وسیرپور کے علاقہ مٹھا شریف میں ٹھیکے کی رقم لیٹ ملنے پر محنت کشت کے مبینہ کان کٹنے کا معاملہ ٹی پی او راشد ہدایت کا سخت نوٹس ایس ایچ او بسیر فراہ حسین نے مرکزی ملزم اسلم سمیت دو ملزمان کو گفتار کر لیا گفتار ملزمان میں اسلم اور سرفراس شامل پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا دگر ملزمان کو جلد از جلد گفتار کر لیا جائے گا ٹی پی او راشد ہدایت ملزمان جتنے بھی باسرقوں قانون سے براتر نہیں ہو سکتے ٹی پی او راشد ہدایت وقوع میں ملعبیس ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی ٹی پی او راشد ہدایت ماملہ بنا یار کیوں بادنے در کانوار کٹا گیا نے ماملہ ٹھکے دیا تے ٹھکا مبوبہ من زمین ماملہ میں مائشٹر سو ٹھکے لئی وی آئی کیسی ہونا نو ٹھکا دا کرن گیا تاکو باشی گیا تا سنونا پوٹ سٹھا کانوار سٹھے نے رضا رضا بھی تے فراد کھامی تے مائشٹر ماملہ سر فراد بدرو بھی سنو مار مار تے ختم کر دیتا کتو دے راشد ہدایت مڈے شریف مڈے شریف پینڈ دے ہاں جی مبوب تربت دا جی میں مڈے دا تے معاملہ زمین نہیں ہے یہ ٹھکے ٹھکا دے ہندہ ماں ٹھکا ٹھکا دا معاملہ جی ٹھکا اسی آکھا بھی جڑا مکاوے عددہ ہو تسی لائے سکتے جی تے بکایا تسی ویساہ کچھ لائنا ہے کانو کنے کٹے نے کانو جی فراد سر فراد رضا بٹھو ٹھکا میں کانو کٹے نے اتحار کسی کس چیزے نہ کٹے گئے پتہ نہیں چھوڑیاں یا کھواریاں آسی تب بیوش ہو گئے ہیں جی تھانے مار مار تو نہ مجھا سکتا ہے ٹھک ہو اکارہ سے حسن جنیت کی رپورٹ ملک کے دگر شہروں کی طرح اکارہ میں بھی مہنگائی کے دابر توڑ خملے جاری اشیخ اور دنوں شوام کی پہنچ سے دور اکارہ سے رپورٹ کر رہے ہیں حسن جنیت ملک بھر کی طرح اکارہ میں بھی مہنگائی نے اپنے پنجے گار لیا غریب اور متوسط تبکہ کھانے پینے کی چیزیں حریدنے سے بھی کاثر گی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں بیس سے اسی فیض اضافہ کر دیا گیا جس سے غریب تو درکنار متوسط تبکہ کی قوت حرید بھی جواب دیتی نظر آتی ہے لوگوں نے زیرالہ پنجاب اور مقامی گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ اشیخ اور دنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب آدمی اپنے بچوں کو دو وقت کا کھانا کھلا سکیں بزرگ شیعہ رہنما سید قلب عباس نکوی کی چوتھی برسی ان کی رہائش مارڈل ٹاؤن لہور میں منقت کی گئی بانی مجلس سید واجد عباس نکوی سید محسن عباس نکوی سید علی عباس نکوی مجلس کے شرکہ سے علامہ مناظر حسین زیدی نے خطاب کیا اور حلی بیعت کی شان بیان کی مجلس میں مومنین کی کثیر تداد میں شرکت مزید تفصیلات بتا رہے ہیں آسم بدر اپنی اس ریپورٹ میں بزرگ شیعہ رہنما سید قلب عباس نکوی کی چوتھی برسی ان کی رائشگاہ مارڈل ٹاؤن لہور میں منقت کی گئی بانی مجلس سید واجد عباس نکوی سید محسن عباس نکوی سید علی عباس نکوی مجلس میں عزیز و اقراب اہل علاقہ اور مومنین کی کثیر تداد میں شرکت مجلس کا آغاز بقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کیا گیا مجلس میں سوز خواہ جعفر علی اور سیام حیدر غوری نے سوز و سلام پیش کیا اس کے بعد ملک کے ناور نوہ خواہ بابر علی بیلہ پارٹی و برادران امانت علی بیلہ نے سوز و سلام پیش کیا اور حاضرین نے محفل سے خوب دات سمیٹی اسی طرح ملک کے نام و نوہ خواہ شہزادہ علیہ السلام پارٹی کے روحے روان شہزادہ نعیم حدر رضا نے اپنی پارٹی سمیش شرکت کی اور سوز و نوہ خوانی کی اور حاضرین نے محفل کو اپنی طرح متوجہ رکھا مجلس کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے علامہ مناظر حسین زہدی نے خطاب کیا اور اہل بیعت کی شان بیان کی علامہ صاحب کا کہنا تھا ہم اہل بیعت کی جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے کیونکہ حسین آج بھی دلوں میں زندہ ہے اور انشاءاللہ آخری سانس تک حسینیت زندہ رہے گی علامہ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا ہم سب حسینی ہیں اور ہم اپنی آخری سانس تک حسینیت کا غم ایسے ہی مناتے رہیں گے مجلس کے اقتدام پر سید واجد علی شاہ کی جانب سے آنے والے ظاہرین میں لنگر خسینی تکشیم کیا گیا کیمرمن چاند کے خمرہ آسیم بدر آن نیوز لاہور قبر شامل کرتے ہیں شیغپورا سے ہمارے نمائندے مدسر مذہب کی حصوصی رپورٹ کے مطابق شیغپورا میں ڈسٹرک ایڈوکیشن ایتھارٹی کے دفتر کے باہر اسادسہ نے برپور احتجاجی درنا دیا اور حکومت کے حلاف نارے بازی کی اسادسہ نے سکولوں کی نچکاری لیو انکیشمنٹ کٹورٹی اور ٹی این اے ٹیسٹ کی شرط کے حلاف آواز بلاند کی مظاہرین کا کہنا ہے کہ این ٹی ایس ٹیسٹ اور انٹریویو کے بعد برتی کیے کہ اسادسہ سے دوبارہ ٹی این اے ٹیسٹ کا مطالبہ نائنصافی ہے اور حکومت اس شرط کے ذریعے اسادسہ کا معاشی قتل کرنا چاہتی ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں اسادسہ نے حکومت کو بھی کی ہے کہ اگر ٹی این اے ٹیسٹ کی شرط واپس نہ لی گئی تو پنجاب اسملی کے باہر در نہ دیا جائے گا اس احتجاج کے دوران ایڈوکیشن دفتر کے گیٹ کو بند کر دیا گیا اور پولیس کی نفری بھی طلب کر لی گئی تاکہ صورتحال کو قابو میں رکھا جا سکے خبر شامل کرتے سانگر سے ہمارے نمائندے جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق چھے ماہ قبل دولت پور پولیس نے یاسین مری کو جھوٹھی لڑائی میں قتل کر دیا تھا رپورٹ کے مطابق گورد دوست محمد خوصو وسی کے نجوان بیٹے یاسین مری امیر بخش مری کو دولت پور پولیس نے اٹھارہ مئی کو کراچی کے نجی شادی حال سے اگوا کیا تھا بیس مئی کو دولت پور پولیس نے نجوان سے مبینہ طور پر آمنہ سامنا کیا امیر بخش مری نے نجوان کے والد ایس ایس پی نواب شاہ تنویر حسین تنیوں اور ایس ایچو قربان کلہوڑوں کو قتل کیا دیگر ملزمان کو برطرف کر کے گفتار کر لیا نجوان بیٹے کے خون کے بدلے انصاف کی اپیل جاول سے عبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر اشرف جد کے مطابق پریس کانفرنس جیسا کہ میں نے اٹھارہ مارچ دوہزار چوبیس کو زلہ سجاول کا بطور ایس ایس پی چار سنبھالا تو آپ بہو بھی اگا تھے کہ امن امان کی صورت خال انتہائی اب تر تھی بہتر پیش آورانہ حکمت عملی کو بناتے ہوئے زیرو ٹالرنس پریسی کے تحت پورے زلہ میں کرائم منشیات اور اورگنائزڈ کرائم کے خاتمے کے لیے ٹارگیٹڈ بیس کاروائیاں کی گئی جس کے انتیجے میں اہم کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں سترہ اکتوبر دوہزار چوبیس چاول کے بیپاریو باب بیٹا اسگر علی اور امیر بکش روپائی سے دن کے تین بجے کے قریب سجاول بٹورو روڈ گریڈ اسٹیشن کے قریب دو مرساکنوں پر سوار چار کریمنلز نے ہتھیاروں کے زور پر باب بیٹا بیپاریوں کو روکا تو بیپاریوں نے مضاہمت کی جس کے انتیجے میں بیپاری امیر بکش کو گولی مارکز زخمے کیا گیا تھا اور دس لاکھ دس ہزار روپے کیچ چھین کر چار ملزمان فرار ہو گئے واردات کی اطلاع ملنے پر بروقت ایسے چو سجاول جائے وقا پر پہنچے تو فوراں زخمی بیپاری امیر بکش کو ٹریٹمنٹ کے لیے سجاول ہسپتال کے بعد کراچی ریفر کیا گیا بعد ازاں کرائم سین کا جائزہ لیا اور دوسرے بیپاری اسگر علی کو قانونی کاروائی کے لیے تھانے لیا گیا بیپاری اسگر علی نے مضامت کے دوران ملزمان کی گری ہوئی موبائل فون ایسے چو سجاول کے حوالے کی جس سے کیس کو ٹریس آؤٹ کرنے میں مدد ملی بیپاری اسگر علی کی نشان دہی پر چار ملزمان رمضان عورف رمو ٹنڈائی اسلم ٹنڈائی منیر احمد شورو اور اکمر ٹھین کے خرافتانہ سجاور پر رہزنی کا مقدمہ درج کیا گیا حبر شامل کرتے ہیں سادقہ پاسے تحصیل ریپورٹر زہد حسین میمر کی رپورٹ کے مطابق تاجدار ختم انبوت کانفرس زیر احتمام فریدیا سولر الیکٹریکل کمپنی سادقہ پات میں منقض ہونے والی محفل جامعہ فریدیا ساہیوال سے تشریف لائے ہوئے محتمم جامعہ فریدیا ساہیوال جانشین فرید الاسر خضرت علامہ مولانا سابزادہ مفتی ڈاکٹر احمد مزر فرید شاہ نے بہت پیاری انداز میں خطاب کیا اور مطلیف شہروں سے مریدوں اور قیدت مندوں نے شرکت کی مچکہ مرید کے شاہ ڈرکی اوبارو سین سے تعلق رکھنے والے مریدوں نے بھی شرکت کی مچکہ شہر سے چار ویگن دو کاریں اور کسی تطاعت میں شرکت کی شرکت کرنے والوں میں مچکہ حضب الفرید کے جنرل سیکٹری محمد اجمل فرید زہد حسین میمن فریدی اوبارو سین سے ایڈوکیٹ تارک عزیز میمن فریدی ایڈوکیٹ شہد خان میمن فریدی محمد طفیل خان فریدی شفقت میمن فریدی سراج احمد فرید جی ڈہرکی کے صدر محمد سید فریدی نے بھی شرکت کی شیح علی رضا نمائندہ اون نیوز کی رپورٹ کے مطابق شیح پورا گولی لگنے سے ایک شخص شدید زخمی فائرنگ کا واقعہ سیمپل کے قریب پیش آیا کالر کے مطابق موٹسائیکل پر جاتے ہوئے نامنوں افراد نے فائر مارا کال مسور ہوتے ہی ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کی امدادی ٹیموں کا فوری ریسپونس ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کی امدادی ٹیموں نے شدید زخمی شخص کو فرس ٹیٹ فرام کرنے کے بعد ہسپتال شیفٹ کر دیا زخمی شخص کی شناخت محمد اشفاق والد انعیت انچاس سال سے ہوئی حبروں کی سیزروں کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ کو بتاتے چلیں کہ میجر دہر گروپ کے سرکردہ رہنما زہیر خان کے بائی عزت خان کو ان کے ابائی گاؤں برخان میں سپردے خاک کر دیا گیا مرہوم سوگواروں میں دو بیٹے دو بیٹیاں اور بیوہ چھوڑ گئے نماز جنازہ کی امامت پیر محمد اشفاق نے کرائی کی جائے نماز جنازہ میں شرکہ کے حوالے سے تو گاؤں برخان کی طریقہ سب سے بڑا جنازہ مرہوم کا تھا اس موقع پر تحصیل پتہ جنگ سے امپی اے سردار محمد علی خان مسلم لیگ نون کے زلی صدر حاجی عمر فاروق سابق پارلیمانی سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف ملک تیمور مسود اکبر سابق وائس چیئرمن صداقت علی خان تلت خان المروف تلی خان واہ گاؤں سے سردار خمزہ خان امپی اے قاضی احمد اکبر خاور بخاری سابق امپی اے جمشید الطاف بلال بخاری ربنواز خان فیصل حلر کے روح روان چودری مجید ملک اصد علی خان سردار عبدالقیوم ساجد علی خان اسیسٹنٹ کمیشنر حسن عبدال تحصیل دار حسن عبدال ایس ڈی پی او تحصیل حسن عبدال ملک افتحار ریپیٹ ایس ڈی پی او تحصیل حسن عبدال ملک افتحار ڈی ایس پی راجہ فیاض الحق خاجی گلفراز انسپیکٹر زبیر خیات واکنٹ واکنٹ سے عشقی رسول طاہر اسلم خان انسپیکٹر راجہ شکیل افصل خان نیازی دریکٹر ایف آئی اے سابق وفاقی وزیر ڈی ایس پی راجہ فیاض الحق خاجی گلفراز انسپیکٹر زبیر ہیات واکنٹ سے عشقی رسول طاہر اسلم خان انسپیکٹر راجہ شکیل افصل خان نیازی دریکٹر عمر لیاقت خان، سابق ناظر تحصیل، حسن عبدال، سید صدا حسین شاہ، گاؤں برحان کے تمام ملحقہ علاقوں، ملحقہ تحصیلوں اور گردوں نواح سے سیاسی سماجی مذہبی کاروباری، عدلیہ محکمہ پولیس کے علاوہ ہر مکتبائی فکر کے افراد نے خزاروں کی تدات میں برپور شرکت کی بیوری چیف ازر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاباد شجاباد وزیر اللہ پنجاب کا سترہ پنجاب پروگرام کا نعرہ منسیبر کمیٹی کے نا اہل سپروائزر نے ادیر کر رکھ دیا عوامی سماجی حل کو سیول سوسائٹی کے انمائندوں اور شہریوں کا اسیسٹنٹ کمیشنر سلمان زفر چیف آفیسر محمد عمر مہتار سے نوٹس لینے کا مطالبہ شجاباد گلی شیخ ستار والی گلی مرکزی قبرستان والی گلی گورنمنٹ خائی سکول والی ریلویسٹیشن والا روڈ دیگر گلی محلوں میں منسیبر کمیٹی کے نا اہل سپروائزر کی ناہلی کے باعث کورا کرکٹ اور گندگی کے انبار لگے جس کی وجہ سے شہریوں کی زندگی اجیرن بن کر رہ گئی شہری طافن زدہ مخول میں زندگی گزانے پر مجبور شہری گندگی کے انباروں کی وجہ سے مطلی بماروں میں مبتلاک ہونے لگے شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیرا پنجاب کے سترہ پنجاب کا دعوی منسیبر کمیٹی کے ناہل سپروائزر نے ہوا میں اڑا دیئے ہیں شہر بار میں جگہ جگہ گندگی کے انباروں نے شہریوں کو مطلی بماروں میں مبتلاک کر رکھا ہے شہریوں عوامی سماجی حلقوں سے سوسائیٹی کے نمائندوں نے اور وزیرا پنجاب کمیشنر ڈپٹی کمیشنر ملتان اسسسٹنٹ کمیشنر سلمان زفر چیف آفیسر محمد عمر مختار سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر بار کے گلی محلوں کی صفائی سترائی کو بہتر بنایا جائے اور نہ اہل سپروائزر کے حلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے تاکہ شہری خوشگار محول میں زندگیاں گزار سکیں رو کرتے واکینڈ کا جان سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں امارہ نمائندہ آن نیوز آسم آوان خبروں کے سیسروں کا آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ واکینڈ نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں چند دن قبل ہونے والی چوریوں کے حلاف نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے رہائشوں کی جانب سے ناکس سیکیورٹی کے حلاف شدید احتجاج کیا گیا رہائشوں یا میڈیا کے نمائندوں سے باتجید کرتے ہوئے کہا کہ آئی روز چوری ڈاکے ڈالے جاتے ہیں انتظامہ کی ناکس سیکیورٹی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے ناکس سیکیورٹی نامنظور کے ناروں کے ساتھ ساتھ ناکس سیکیورٹی نامنظور کے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے دوسری طرف تھانہ میں ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود انتظامہ کی چوری کے بارے میں لاعلمی سوالیاں نشان بن چکی ہے موقع پر موجود ایس ایچو تھانہ وا کی یقین دہانی کے بعد احتجاج کو ایک دن تک ملتوی کیا گیا جبکہ رہاجوں کا کہنا ہے کہ کل تک ہم احتجاج ملتوی کر رہے ہیں کل ایس ایچو تھانہ وا مخصن الحسن شاہ اور انتظامہ کے ساتھ معاملات تیہ ہو گئے تو ٹھیک ورنہ ہم کل سے بے احتجاج کا دارہ کر وسیع کریں گے ہم یہ سیکیورٹی کی ناکس کار کردری اور انتظامہ کی بے ہیسی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ گنشتہ آفتے میں دو دن کے اندر دو بڑی والداتیں ہو چکی ہیں اور جس میں انتظامہ نے بلکل کسی کیوں داد رسی کے لیے بھنی آئے اور اس کے بعد یہاں کی جو سیکیورٹی ہے ان کو پتہ ہی نہیں چور آئے کہاں سے گئے کہاں سے ہمارا احتجاج کا جو مقصد ہے وہ کسی قسم کا عوام کو تکلیف پہچانا نہیں ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہے جو ہمارے دارین سیکیور ہیں سیکیورٹی کو پیسے دیتے ہیں ہم اس کے باوجود کسی قسم کی ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ پروائیڈ نہیں کی جاری ہے ہمیں یہاں پہ جو آنر زیانوں نے ہم سے رابطہ نہیں کی ابھیدہ چوری کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں نمائندہ آن نیوز آسم آوان کی رپورٹ کے مطابق واہ کے نواہی علاقہ حسن عبدال جی ٹی روڈ پر پولیس نے مشکو گاڑی کا تاقب کرتے ہوئے اگواہ کی واردات میں مگوی انتظار حسین پنجھوتا جو کہ عمران حان کے وکیل تھے بازیاب کروالی جاری سے ایک شخص جس کا نام انتظار حسین پنجھوتا ہے جو کہ عمران حان کے وکیل بھی تھے کافی دن سے لا بتا تھے آج ان کو بازیاب کروالیا گیا جن کو اگواہ کاروں نے کسی خاص مقصد کے لیے اگواہ کیا تھا ایس ڈی پیو سرکر حسن عبدال ملک افتحار نے نمائندہ آن نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا پولیس کے تاکب کرنے پر اگواہ کاروں نے پولیس پر انتہ دون فائرنگ کی اور رات کی طریقی کا فائدہ اٹھا کر باگ گئے پولیس نے مگوی کو بازیاب کروا کے مقدمے کا اندراج کر لیا گیا سید ساجد نکوی سے سوئی گیس کی لوڈ چڑک نے کمرشل صارفین کو دن میں تارے دکھا دیئے لاکھوں پہ بیل ادا کرنے کے باوجود بھی گیس کی فراہمی تاتل کا شکار تندور مالکان مہنگے داموں سلنڈر حرید کر اپنی ضروریات کو پورے کرنے لگے اڈیالا روڈ اور گردنواہ کے علاقوں میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اپنے اروج پر ہے جس نے کمرشل صارفین کو چکرا کر رکھ دیا ہے تندور مالکان نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ حدارہ ہمارے حال پر رحم کرتے ہوئے گیس کی فراہمی کو یقینی بنائی یا گیس کے بیلوں میں ہمیں ریلیف دے تاکہ ہم مہنگے داموں سلنڈر حریدنے سے بچ سکیں اور کرز کی دلدل سے نکل سکیں حاصل پور سے ہمارے بیورو چیف شکوبر ازا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور کی روحانی شخصیت بانی بلال مسجد خاجی بابا خدا بکش مرہوم کے اس کے موقع پر جمعہ مسجد بلال المروف بابا خاجی والی مسجد میں محفل ملاد مصطفی زیر صدارت قاری محمد انتیاز فریدی منقض ہوئی جس سے قاری محمد اتھر تاہر زلفگار علی قائم خانی قاری محمد عبداللہ قاری محمد سعید نے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کی ترویج و شائط میں اللہ کے مقرب بندوں کی کاوشیں قابل تحسین ہیں حاجی بابا خدا بکش مرہوم اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جن کی پوری زندگی اصلاح معاشرہ اتباع سنت رسول میں گزری جو اپنی زندگی کو صیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈال دیتا ہے اور دل میں ہوف حدا پیدا کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے حاجی حدا بکش کی دنیاوی زندگی ہمارے لئے مشلے راہ ہے انہوں نے کہا کہ مساجد مدارس ہمارے لئے آخرت میں شفاعت و نجات کا سبب ہیں محفل ملاد میں قرآن پاک خفظ کرنے والے حافظ محمد ارسلان کی دستار بندی کی گئی اور اس موقع پر بابا حاجی حدا بکش کے بیٹے امام مسجد بلال حافظ محمد لیاکت کی بھی دستار بندی کی گئی شہوپرا سنی علماء کونسل کے ذلی صدر حافظ محمد اشوا گجرنے کا کہ غزہ میں جاری اسرائیلی ویشیانہ بمباری سے نہتے فلسطینی عام مسلسل شہید ہو رہے ہیں فلسطینیوں کو گھروں سے بے دہل کر کے اسرائیل اپنا رکبہ بڑھا رہا ہے غزہ میں جاری مسلمانوں کی نصر کشی پوری دنیا دیکھ رہی ہے مگر اسرائیل کا راستہ روکنے کے لیے کوئی موستر اقدام نہیں اٹھایا جا رہا ہے عالمی امن کے فروغ کا نعرہ لگانے والا امریکہ اسرائیل کو فلسطینیوں پر برسانے کے لیے مسلسل بم فرہم کر رہا ہے جس سے مسلم ممالک کمرانوں کو اسرائیل اور امریکہ کی ترجیحات کو باہو بھی سمجھ جانا چاہیے اور اقوام متحدہ جیسے گنگے بحر فورم کی طرف سے اقدامات کا انتظار کرنے کی وجائے خود متحد ہو کر فلسطینوں کی عملی امداد یقینی بنانی چاہیے ازاد اور خود محتار فلسطینی ریاست کی مشرق وستہ میں امن کی زامن ہے اسرائیل نے ظلم و ستم کی تمام حدود عبور کر لی مسلم ممالک کو کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا پڑے گا فلسطین سے ہم تردی رکھنے والے ممالک اور بالحصوص مسلم ممالک کی طرف سے اسرائیلی مسنوعات کا مستقبل بائیکارٹ کیا جانا چاہیے شہب پورا سے عبر شامل کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور سیز پاکستانی ونگ جاپان کے رہنما چودری امتیاز عالم نے کہا کہ مجودہ حکمرانوں نے ملک میں اتنی مہنگائی کر دی ہے جس سے عام آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے ایک طرف بجلی اور گیس کے نرف آسمان سے باتیں کر رہے ہیں تو دوسری طرف ایشہ ہردنوش عوام کی پہنچس میں نہیں رہی حکمران عوام کو ریلیف دینے اور مہنگائی بیروزگاری کو ختم کرنے کے لیے مصبت اقدامات اٹھانے کی بجائے عوام کی کمر توڑنے میں مصروف ہیں پاکستانی قوم مجودہ جالی حکومت کی کارگزاروں اور نا اہلی سے آجز آ چکی ہے ملک ہر طبقہ حکومت سے چھٹکارہ چاہتا ہے وسائل سے مالا مال ملک کو بیکاری بنا کر رکھ دیا گیا ہے بیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر این اے 115 آر پاکستان رحمان برادی کے مرکزی صدر سیٹ کلام سولنے کا ہے بیپلز پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے جس نے ادوار اقدار میں لوگوں کو روزگار تعلیم اور سیٹ کی فراہمی یقینی بنائی اور اب بھی سندھ میں مسائلی عوامی حدمت کر رہی ہے بیپلز پارٹی کی قیادت اور سنکڑوں کرگنون نے اپنے ہون کا نظرانہ دے کر ملک میں جمہوریت کو مستحکم بنا کر اس کی عبیاری کی ہے یہی وجہ ہے کہ بیپلز پارٹی کی مقبولیت اور جڑیں آج بھی عوام میں ہیں پنجاب میں بھی پارٹی دوبارہ مقبولیت حاصل کر رہی ہے اور پارٹی کی تنظیمی عمور فال ہو رہی ہیں پنجاب بیپلز پارٹی کا گڑ رہا ہے شہب برا سے اپر شامل کرتے ہیں وزیرہ پنجاب کے سابق پولیٹیکر اسیسٹن خاجی علی احمد سابر نے کہا ہے ملک و قوم کو معاشی بدحالی سے نکالنے کے لیے کور روٹ میپ تحریک انصاف نے دیا ہے اسے اپنانے سے ہی ملکی اشکالی ممکن ہو سکتی ہے پی ٹی ایس پالیسی مطارف کروانا چاہتی ہے جس سے ملکی معاشیت مستقل بخال ہوا اور عام آدمی کے لیے روزکار کے دروازے کھلے مجودہ قبرانوں سے معاشی بحالی کی امید نہیں کی جا سکتی ان کی روائیتی پالیسیاں ڈنگ ٹپاؤ نظریہ پر مذکور ہیں کہ ماں کے پیدا ہوئے تو ہی عام آدمی کی زندگی میں مصبت تبدیلیاں رانما ہوں گی جب تک روزگاہ کی فراہمی اور مہنگائی میں کمی ممکن نہیں ہوتی اس وقت تک ملکی ترقی کا ہواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی نے اپنے دور اقدار میں عام آدمی کو ریلیف کی فرانی پر فوکس کیا ملک دیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور ازبقستان آئندہ مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس میں ایک بلیون ڈالر کے تجارتی مہدے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ خاصل کرنے کے لیے مہتریف راستے تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان اور ازبقستان نے فروری دوزار تیس میں تاشکند میں بین الحکومتی کمیشن برائے تجارت اقتصادی اور سائنسی تقنیقی تعمل کے آٹھویں اجلاس میں دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے ایک بلیون ڈالر کے مہدے پر دسترد کیے تھے مہدے کا مقصد اشیاء اور حدمات کے تباتلے کی اوضاف ذائق کرنا تھا مرک دیم کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ترقی اور خصوصی اقدامات ایکسن اقبال نے جمعہ کو ایک آلہ ساتھی جلاس کی صدارت کی جس میں پبلک سیکٹر ڈیویلپمنٹ پروگرام کے تحت پاک پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ کے منصوبوں کی صوبائی حکومتوں کو منتقلی کا جائزہ لیا گیا اجلاس کے دوران ایڈیشنل سیکیٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے پروجیکٹ کے منتقلی کے بارے میں اپ ڈیٹ فرام کیا وزارت منصوبہ بندی کی پریس لیس کے مطابق پنجاب کے نامزد تمام پارک پی ڈیویو ڈی منصوبے کامیابی کے ساتھ خوالے کر دئیے گئے ہیں مرنگ دیم کی رپورٹ کے مطابق گندم کی بھائی کے سیزن کی آگاز پر پبلک سیکٹر میں گندم کے میار پر خدشات ابرے ہیں اور صوبے عوامی استعمال کے لیے اس کی حفاظ بار سروال اٹھا رہے ہیں یہ مسئلہ وزیر حضانہ محمد اورنگزیب کی زیرستارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جلاس کے دوران پیدا ہوئے جس میں تقریباً چھتیس ارب روپے کی سیپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دے دی گئی جس میں صدر اور وزیراعظم کے زیر استعمال وی وی آئی پی تیاروں کے لیے تقریباً دو اور روپے بھی شامل ہیں خبر شامل کرتے ہیں کیپ ٹاؤن سے جہاں ساؤت افریقہ کے دور پر آئی مسلم لیگ کاف لاہور کے چینل سیکٹی اور پاکستان دیسی کشتی کے چیر میں ندیم پہلوان کے عزاز میں کیپ ٹاؤن کی معروف شخصیت علی شاہ نے شاندار استقبالیاں دیا استقبالیاں میں علی رضا وحید احمد جان محمد چودری راشد محمود محمد عبداللہ اور دگر افراد نے شرکت کی علی شاہ کی جانب سے ندیم پہلوان کے لئے شاندار کھانے کے احتمام بھی کیا گیا تھا علی شاہ نے ندیم پہلوان سمیت تمام افراد کو کیپ ٹاؤن کی سیر بھی کروائی اور شہر کے خسین نظارے دکھائے مسلم لیگ کاف لاہور کے جنرل سیکٹی ندیم پہلوان نے علی شاہ کی محبت کا حصوصی شکریہ ادا کیا حابر شامل کرتے ہیں شیع پر سے ہمارے نمائندے مدسر مذہ کی رپورٹ کے مطابق وزیلہ پنجاہ مرگنواز شریف کی حصوصی ہدایت پر اپنی چھت اپنا گر سکیم کے تحت مبارک بات کے لیٹرز کی تقسیم کا عمل جاری ریپٹی کمیشنر شاہد عمران مارت اور ممبر قومی اسیمبلی رانہ احمد عطیق انور نے تحصیل ملید کے میں اپنی چھت اپنا گر سکیم کے تحت مستق افراد میں مبارک بات کے لیٹر تقسیم کیے اور ان کو مبارک بات پیش کی اسیسٹنٹ کمیشنر سمیت دیگر زلی افسران اور مستق افراد بھی اس موقع پر موجود تھے ممبر قومی اسیمبلی رانہ احمد عطیق انور نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنی چھت اپنا گر پروگرام وزیلہ پنجاب کا ایک انقلابی اقدام ہے وزیلہ پنجاب مرگنواز شریف کی اولین ترجی ہے عوام کو رلیف رام کرنا ہے ممبر قومی اسیمبلی رانہ احمد عطیق انور نے کہا ہے کہ منتحب خاندانوں کے اکاؤنٹ میں گھروں کی تعمیر کے لیے رقم منتقل ہو چکی ہے منتحب خاندان اپنے گھر کی تعمیر آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں ریپٹی کمیشنر شہیپورا شاید عمران مات نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب پہلے مرنے پنجاب کے ستر ہزار خاندانوں کو گھر کی تعمیر کے لیے پندرہ لاکھ تک کا بلا سود کرز افراہم کر رہی ہے جبکہ کرز سات سال کی ایک سات میں ادا کرنا ہوگا حکومت پنجاب پہلے تین ماہ کوئی قصد نہیں لے گی اور حکومت کی جائم سے مہانہ کے اس چودہ ہزار پر مقرر کی گئی ہے